ہی گائز ویلکم بیک تو مارول ایف کے بی فینڈم کینگڈم برینگڈاؤن ان ایمی فرن جے پی تو بھائی گارڈیز آف دا گیلیکسی 3 میں ہائی ایولوشنری نے اپنے جلوے بہت اچھے سے دکھائے مووی میں ہائی ایولوشنری ہر ایک جانور پر جینٹک ایکسپریمنٹس کر کے ایک نئی ایولوشن تیار کرنا چاہتا تھا ویسے تو کومکس کے ہائی ایولوشنری کا اوریجن کافی انٹرسٹنگ تھا پر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایم سیو کے ہائی ایولوشنری کو یہ سب کس نے سکھایا آج آپ مارول ایف کے بی پر جانیں گے کیسے کینگ اس سب کے پیچھے تھا کیونکہ ایم سیو کے ہائی ایولوشنری کا اوریجن کومکس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے تو آج ایک بار پھر سے سنیے جے پی کی اوریجنل تھیوریز جب سے مووی آئی ہے تب سے سوشل میڈیا پر لوگ ہائی ایولوشنری کو کنگ سے کنیکٹ کر رہے ہیں صرف اس کا سوٹ دیکھ کر پر ان تھیوریز کی کوئی سینس نہیں بنتی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس تھیوری کو خود پورا کروں تو سب سے پہلے ہائی ایولوشنری کا کومکس والا اوریجن جان دیں جہاں ایک لڑکا جس کا نام ہربرٹ وینڈم ہے جو برٹین کی آکسفورڈ یونیورسیڈی میں پڑھتا ہے اس لڑکے کو ہر جانور کی جات سے مطلب جانیٹک سے چھیڑ کھانی کرنے میں مزا آتا ہے اور پھر اس جانور کو دیکھ کے وہ خود ہی کہتا ہے عجیب جانور ہے لیکن اچانک اسے مسٹر سینسچر بہت سارے پیپرز دے کر چلا جاتا ہے جو اس کا تیچر تھا جس میں جانیٹک کوٹس کو بریک کرنے کا میتھٹ لکھا تھا مطلب کسی بھی جانور اور انسان کو اس کی ریال فارم سے زیادہ ایڈوانس بنانے کا ایون کلونز بھی بنانے کا کوٹ اس میں تھا اور پھر ہربرڈ وننب بہت سارے ایکسپیریمنٹس کرتا ہے اور پھر وہ ایولوشنری ایکسلرریٹر مشین بناتا ہے اور خود کے دماغ کو بھی ایڈوانس کرنے کے بعد اپنے دماغ کو سو پرسنٹ فول پوٹینشل پر یوز کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا ڈیمینشنل ٹریول کر سکتا ہے اب بھائی ام سیو میں مسٹر سینسٹر کو نہیں دکھایا گیا کیونکہ مسٹر سینسٹر ایکسمنٹس ریلیٹڈ کیریکٹر ہے لیکن اب یہاں گارڈینز آف دہ گالیکسی والیوم تھری کے ہائی ایولوشنری کا اوریجن ہندر پرسنٹ ڈیفرنٹ ہے اور یہ بندہ کینگ سے جڑتا ہے اس کا پروف ہے یہ سوٹ اور یہ آدمی کو اڑا کر دیوار پہ چپکانے والی پاورز جسے یوز کر کے یہ دونوں کسی کو بھی پوسٹر کی طرح دیوار پہ چپکا دیتے ہیں جیسے کینگ نے سکانٹ اور کیسی کو کیا اور ہائی ایولوشنری نے ایڈم وارلوک اور روکٹ کو اور کیونکہ ایم سیو میں اس وقت مین ویلن کینگ دا کانکرر ہے اس کا مطلب ہر مووی کہیں نہ کہیں کینگ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے تو یہاں دو سٹوریز کی پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں تیوری نمبر ون جہاں کینگ سن 1901 میں جا کر لوکی سیزن 2 والا وکٹر ٹائم لی بن چکا ہے جو ہینری فورڈ اور تھاماس ایڈیزن سے بھی پہلے انویشن کر لیتا ہے اور کامکس میں کینگ کو بھی کلونز بنانے آتے ہیں جیسے دہ ریل ہیومن ٹارچ جسے ہم کیپٹن امریکہ دہ فرسٹ ایوانجر میں سٹار کیکسپو والے سین میں دیکھ چکے ہیں جسے ٹائم لی انڈسٹریز میں بنایا گیا تھا جسے بنانے کا ٹھیکہ کینگ نے فینیس ہارٹن نام کی سائنٹس کو دیا تھا جو ایم سیو میں شاید فینیس ہارٹن کی جگہ ہائی ایولوشنری ہوگا جسے کینگ نے ایڈوانس جینس والے کلونز بنانے کی ریسیپی بتائی اور ایسے وہ بنا ہائی ایولوشنری کیونکہ جب کینگ رامہ ٹٹ تھا تب اس نے دنیا کے سب سے پہلے میوٹنٹ این سبانور مطلب اپاکلپس کو مار دیا ہوگا اور اس کے دی اینا سے میوٹنٹس والے جینس کے کلونز بنائے ہوں گے اور یہی ریسیپی ہربرٹ وینڈم کو دی تاکہ ٹائم لی انڈسٹریز میں اور بھی ایسی انونشنز ہوتی رہیں اور ایسے ہی ہربرٹ وینڈم ہائی ایولوشنری بنا اور شاید ایسے ہی ایم سیو میں میوٹنٹس آئیں گے کیونکہ شیخل کی جیسی واہ یاد سیریز میں ہمیں وولورین سے ریلیٹڈ نیوز دکھتی ہے جہاں لکھا ہے ایک پنجے والے آدمی کی بار میں ہوئی فائٹ اور کیون فائجی نے بھی یہ بات کہی تھی تو ہو سکتا ہے یہاں ہمیں جو وولورین ایم سیو میں دکھے گا وہ ایک الگ لوگن ہوگا جسے ویپن ایکس کی جگہ ہائی ایولوشنری نے بنایا ہے اور ہو سکتا ہے ہائی ایولوشنری کا اوریجن بھی ہمیں لوکی سیزن ٹو میں دکھے گا یا پھر تھیوری نمبر ٹو جہاں کینگ ایک ہزار سال آگے کے ٹائم کا آدمی ہے جو اپیس بات ہے جو ہسٹری میں انٹرسٹڈ تھا جو ہو سکتا ہے ہربرٹ وینڈم نام کے سائنٹسٹ کو پسند کرتا تھا کینگ کے پاس ٹائم ماشین تھی تو وہ پاسٹ میں گیا جس ٹائم سے ہربرٹ وینڈم بلانگ کرتا تھا وہاں اس نے ہربرٹ وینڈم کی ہی ٹیکنالوجی ہربرٹ وینڈم کو دی لیکن وقت سے پہلے اور جب ہربرٹ وینڈم ہائی ایولوشنری بن گیا اور اس نے دماغ کی شمتہ بڑھا لی تو کینگ نے اسے ریوارڈ میں ملٹی ورس میں ٹرائول کرنے والا ڈیوائنز بنوا لیا مانو جیسے میں پاسٹ میں جا کر ٹینیجر آئنسٹائن کو اس کی ہی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بتا دوں وقت سے پہلے اور پھر ریوارڈ میں میں آئنسٹائن سے ایک انوکھا ڈیوائنز بنوا لوں بھائی یہاں دونوں تھیوریز میں سے فرسٹ واری تھیوری کی زیادہ سینس بنتی ہے کیونکہ ویکٹر ٹائم لی نے سب کچھ بیسک سے ہی بڑے اچھے طریقے سے ہنڈل کر لیا ویل ہو نوز تو بھائی سبسکرائب ضرور کیا کرو تاکہ مجھے زیادہ موٹیویشن ملے آج کے لیے پاس اتنا ہی تانکس و واشنگ